ہیلو دوستو دوستو اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے جے کئی پی ایس آئی سکیم اور سی بی آئی ریڈس ریلیٹڈ جی ہاں دوستو سی بی آئی نے آخر کار جے کئی پی ایس آئی کے سکیم میں ریڈس ڈالنی سٹارٹ کی ہیں ان ریڈس کے بعد ایس آئی کے ایس پیرنٹس کا کیا کہنا ہے وہ بھی ہم آپ کو آگے سنائیں گے لیکن پہلے میں آپ کو یہاں پر سی بی آئی ریڈس کے بارے میں تھوڑی سی انفومیشن پروائیڈ کرنے والا ہوں تو ویڈیو کا این تک دیکھتے رہے اور ویڈیو اگر ایشی لگئے تو ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ شیئر ضرور کریں اور اس کی علاوہ اگر آپ نے ابھی تک چنل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ڈیلی ویڈیوز اپڈیٹس نوٹفیکیٹس پانے کے لیے چنل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن بھی ضرور پریس کریں دوستو سٹارٹ کرتے ہیں آج کی یہ ویڈیو تو دوستو جے کے پی ایس آئی کے سکیم سے ریلیٹس سی بی آئی نے تیس جگہوں پر چھاپے مارے اور سرچ آپریشنز کنڈکٹ کیے ان تی جگہوں میں سے اٹھائیس جگہیں جمہوں سے تھی جہاں پر جمہوں میں اٹھائیس لوکیشنز پر سی بی آئی نے ریڈز ڈالی اور اسی طرح سیری نگر میں ایک جگہ پر سی بی آئی نے ریڈ ڈالی اور بینگلورو میں بھی جے کے پی ایس آئی کے سکیم سے ریلیٹس سی بی آئی نے ریڈ کی سی بی آئی کے ایف آئی کے مطابق اس میں تھرٹی ٹو پرسنز کو دوشی پایا گیا ہے ایکسکورز پایا گیا ہے جس میں جے کے ایس ایس بی کا ایک ممبر بھی شامل ہے جس کا نام نارائن دت بتایا جاتا ہے ایف آئی کے مطابق کرنیل سنگھ جو کہ ایک میڈیکل آفیسر ہیں جن کی پوسٹنگ جمہوں میں ہی ہے اور اس کے علاوہ اکھنور کوچنگ سنٹر کے کوئی مالک ہیں جس کا نام عویناش گپتہ بتایا جاتا ہے جن کا نام اس میں آیا ہے ایف آئی آر میں آیا ہے اور اس کے علاوہ بینگلورو بیسٹ ایک کمپنی ہے جس کا نام ایف آئی آر میں آیا ہے سی بی آئی کے سی بی آئی کی ریڈز اور انکوائری کے بعد ایف اے اے کے پروٹسٹ کر رہے بچوں کا کیا کہنا ہے وہ آپ اس ویڈیو میں سنیں پہلے آج جیسے آپ نے بولا کہ سی بی آئی انکوائری آج چل رہی ہے کہیں پہ اور ریڈز پڑھ رہی ہیں سر آپ یہاں پہ آ کے بھی انکوائری کر لو ہم بلکل تیار ہیں ہم سٹارٹنگ سے فرس جیسے یہ چیز بول رہے ہیں کہ ہم سر نہ ہی سی بی آئی کو روک سکتے ہیں اور نہ ہی ہم ان کے اگینسٹ ہیں ایک ایک بچہ بیٹھا یہاں پہ یہ بات کر رہا ہے کہ اگر جس کو بھی انکوائری کرنی ہے وہ سامنے آ کے انکوائری کر لے سر لیکن آپ لسٹ کو سکراب کرو گے اس کے بعد سی بی آئی انکوائری بٹھاؤ گے وہ ایک غلط میسیج آئے گا تو ان کا کہنا ہے کہ یہ سی بی آئی انکوائری کے لیے تیار ہیں لیکن ہارڈ ورکنگ بچوں کے ساتھ کوئی ظلم جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے آگے انہوں نے کیا کہا وہ آپ سنیے سر دو دو سال کی امیند ہماری پانی میں پھیری جائے گی نو ڈاؤٹ ہو سکتا ہے جے کی پی ایس ہی میں ان کو ایلیمنٹس ملیں بھی سر جے کی پی ایس ہی اور فائننس کو یہ بار بار کمپیر کیا جا رہا تھا ہم نے یہاں پہ اپنے ٹاپرز اپنے سیبلنگز ایک ایک بچہ یہاں پہ جس بھی الیکیشنز ہی وہ ساری کی ساری الیکیشنز ہم نے یہاں پہ گلت پروف کر دی ہیں جو انکواری کرنی ہے کرے ہم بلکل تیار ہیں سر تو دوستو یہ آپ نے سنا جو ایف اے کے ایس پیرنٹس ہیں انہوں نے کیا کہا وہ کہہ رہے ہیں کہ بلکل اگر انکواری کرنی ہے سی بی انکواری کرنی ہے تو ہم تیار ہیں ہمارا اگر کوئی بھی ایلمٹ ایسا نکلتا ہے تو اس کو سامنے لائے جائے دوستو یہاں پہ اگر ہم بات کریں جے کے پی ایسا ای کی تو اس میں بارہ سو پوسٹس نکالی گئی تھی اور ان بارہ سو کے لیے نائنٹی سیون تھاؤزنڈ کینڈیڈیٹس نے اگزیم دیا تھا تو دوستو یہ تھی ایک ایمپورٹن اپ ڈیٹ جے کے پی ایسا ای کے سی بی آئی ریڈیسر ریلیٹڈ جو کہ سی بی آئی نے سٹارٹ کی ہیں مختلف جگہوں پہ جمعہ کشمیر کے ساتھ ساتھ باہر والی سٹیٹ میں بھی تو امید کریں گے کہ جو کلپرٹس ہیں ان کو جل سے جل سلاکھوں کے پیچھے دھکیلا جائے تب ہی جا کر کینڈیڈیٹس کے ساتھ انصاف ہوگا تو دوستو اسی کے ساتھ میں یہ ویڈیو کو کرتا ہوں امید کرتا ہوں کہ ویڈیو اچھے لگی ہوگی ویڈیو اچھے لگی تو ویڈیو کو لائک کریں کے ساتھ سچیئر ضرور کریں دوستو ہم ملتے ہیں آپ سے ایک نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے ٹیک کیئر